میرے مولا حسین فرماتے ہیں مجھے وہ گھر اچھے لگتے ہیں جہاں رباب اور سکینہ نامی عورتیں ہوتے ہیں اللہ اگر آپ کو بیٹی آتا فرمائے تو ایک بچی ہر گھر میں سکینہ ہو جس گھر میں سکینہ ہوتی ہیں وہاں خود بخود حسین ہوتے ہیں جس گھر میں رباب ہوتی ہیں بڑا جگر ہے ان بی بیوں کا بڑا حوصلہ ہے جناب رباب اور رباب جیسی ماں کا مگر ازاداروں میں نے کل کی مجلس میں کہا تھا نو مائیں ہیں جنہوں نے کربلا میں اپنے بچوں کے لاشے دیکھیں ان نو مائوں میں ایک ماں جناب رباب ہیں جب کبھی جب کبھی کربلا میں حسین کی قربانی کو یاد کریں تو جناب رباب کو ضرور یاد کیا کریں میرے ایک ہندوستان کے ملنے والے میرے دوست مولانا فرما رہے تھے کہ بنارس میں ان کے گھر سے ان کے امام بھرگا سے جروس نکل کر کربلا جاتا ہے روزِ آشور تازیہ کا جروس نکلا تو وہ اس رستے پر آگے چلے کہ جس رستے سے جروس کو گزرنا تھا تو کیا دیکھا کہ ایک بڑے چارہ ہے کہ اوپر ہزاروں کی تعداد میں ہندو عورتیں کھڑی ہیں کہنے لگے جب قریب گئے تو ایک اور بات محسوس ہوئی کہ ہر گود میں ایک دودھ پیتا بچہ ہے عجر و کمل اللہ عجر و کمل اللہ مولانا فرمانے لگے جب ہم برابر سے گزرے تو ایک عورت نے آواز دے کر کہا بھائی مسلمان لگتے ہو تو میں نے کہا ہاں مسلمان ہیں کہنے لگیں بتاؤ بابا حسین کا جروس کب آئے گا تو مولانا نے کہا میں نے پوچھا کہ تمہیں بابا حسین کے جروس کا انتظار کیوں ہے سنیں گے تو ان میں سے ایک عورت نے کہا تمہیں نہیں پتا آج حسین کا بچہ بھوکا مارا گیا تھا ہم آج اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتے جب تک تاز یہ دفنہ نہ دیا جائے چودہ سو سال گزرنے کے بعد صاحبانے احساس کے ہاں یہ جذبہ پایا جاتا ہے مجھ سے ایک صاحب مجھے کہنے لگے مولانا عشر علم ہیں بعض گھروں میں مچھلی نہیں تلی جاتی کوئی شرعی مسئلہ ہے مچھلی نہ کھانا میں نے کہا بعض ہندوستانی خاندانوں میں کڑھائی نہیں چڑھتی ہمارے ہاں ہمارے ہاں کڑھائی نہیں چڑھتی دس دنوں میں محرم میں مچھلی نہیں تلی جاتی شرعی طور پر تو کوئی حکم نہیں ہے مگر مجھے لگتا یہ ہے کہ میرے کسی بزرگ نے جس نے یہ رسم ڈالی جس نے کام شروع کیا اس نے امام حسین کا یہ جملہ سن لیا تھا اما ترونہ کیفائیت لگنا تم میرے بچے کو دیکھنی رہے مچھلی کی طرح مو کھولتا ہے جب مچھلی مرنے لگتی ہے تو کبھی مو کھولتی ہے اور بند کرتی ہے میرا یہ بچہ کچھ دیل میں مر جائے گا حجرکمل اللہ آپ کی آوازیں برند ہیں اللہ آپ کو اس کا ثواب بتا فرمائے بڑا جگر ہے جنابِ رباب کا دو کمائیاں تھی جنابِ رباب کے پاس ایک سکینہ ایک علی اصغر ایک کو اجلہ سا کرتا پہنا کر امام حسین کی گود میں دے دیا اور عنیس لکھتے ہیں کہ جب حسین ابن علی نے اپنے بچے کو گود میں لیا تو بنا کر شکل مجاہد کی لے چلے شبیر پلٹ لیا علی اصغر کی آستینوں کو اے میرے لال تم بھی تو مجاہد ہو لے کے چلے میدانِ کربلا میں دشمن کو خطاب کر کے فرمایا اگر تم مجھ پر رحم نہیں کر رہے مجھے پانی نہیں دے رہے تو اس بچے کو پانی پلا دو اس نے کیا قصور کیا ہے جب دیکھا کہ جواب نہیں آیا تو امام نے زمین پر لٹا دیا دو قدم پیچھے آگئے فرمایا تم میں سے کوئی آئے اور اسے پانی پلا دے جب یہ بات بھی امام حسین کی نہیں سنی امام نے اپنے بچے کو گود میں لیا اور میرے مولا نے فریادے کرنا شروع کی یہ وہی فریاد ہے کہ جب بلتے ہیں تو جناب سکینہ سے کہا جب کوئی چاہنے والا ملے جب وطن جاؤ جب کوئی چاہنے والا ملے تو انہیں کچھ باتوں میں سے ایک بات مولا نے جو فرمائی یہ ضرور کہنا کہ اپنے مولا کو یاد کیا کرو جب پیاس لگے جب تمہیں پیاس لگے تو اپنے مولا حسین کو یاد کیا کرو اور یاد کیا کرو کہ تمہارا مولا کیسے پانی مانگ رہا تھا اللہ اکبر ازادارو جب میرے مولا نے بچے کو آگے بڑھایا یزیدی لشکر میں کوہرام بپا ہو گیا آواز آئی پسر ساتھ کی اے حرمالا حسین کے کلام کو قطع کر دے سنیں گے ازادارو حرمالا نے تین پھلوں والا تیر جوڑا عجر اکمل اللہ عجر اکمل اللہ مجھے دو منزلیں نہیں ہیں آج شاہ محرم ہے رونے کا دن ہے تین پھلوں والا تیر جوڑا میں اس ظالم سے کہوں گا ایک معمولی تیر بھی اس بچے کو مار ڈالے گا تین پھلوں والا تیر چلا جس نے علی اکبر علی ازغر کا گلہ کاتا حسین کا بازو کاتا میرے مولا کے بازو میں جا کر وہ لگا میرے مولا نے علی ازغر کا خون اپنے چلوں میں لیا زمین کی طرف دیکھا تو آواز آئی کبھی کوئی فصل نہیں ہوگے گی آسمان کی طرف دیکھا میرے مولا نے آواز آئی کوئی پانی نہیں برسے گا مقتل کی روایتیں مختلف ہیں ایک یہ کہتی ہے کہ حسین نے آسمان کی طرف خون پھیک دیا اور دوسری روایت یہ کہتی ہے حسین نے اپنے چہرے پر خون مل لیا جب سکینہ بی بی کے رونے پہ کٹا ہوا سر زندان میں آیا تھا نا تو میری بی بی نے بابا سے یہی تو پوچھا تھا بابا یہ آپ کے چہرے پہ کس کا خون ہے عجر و کمل اللہ عجر و کمل اللہ ایک منزل اور لیں عزہ دارو میرے مولا نے بچے کے لاشے کو اپنی ہاتھوں پر لیا کربلا کی زمین پر گرمی شدید تھی دھوپ میں تپش بہت تھی مولا نے ابا کا دامن بچے کے لاشے پہ ڈالا ہوا تھا بڑھ رہے ہیں خیمے کی طرف عزہ دارو لاشے حسین نے بہت اٹھائے مگر یہ چھوٹا لاشہ تھا جو حسین سے اٹھتا نہیں تھا کبھی آگے جاتے تھے انہا لاللہ کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے رزن بے قضائے ہی و تسلیم ان لہم رے کبھی حسین آگے گئے کبھی دائیں گئے کبھی بائیں حاطف غیبی کی آواز آئی یا حسین دا چھوڑ دو اس بچے کو جنت میں دودھ پلانے والی ہور مہین ہو گئی میرے مولا خیمے کے اکدر کے قریب آئے خیمے کے آگے جاتے ہیں پھر پیچھے آ جاتے ہیں آگے جاتے ہیں یہ سوچ کر کے ماں کی گود میں دے دوں پیچھے آ جاتے ہیں یہ سوچ کے کہ ماں دیکھ کر مر جائے گی اسی کیفیت میں تھے کہ خیمے سے پردہ ہٹا کیا دیکھا سکینہ خیمے کے دروازے پہ کھڑی ہے تھکیں گے نہیں تھکیں گے نہیں مجھے دو منزلیں اور لینی ہے میری بی بی نے دیکھا بابا کی گود میں بھائیہ علی ازغر ہے ہاتھ پیروں میں حرکت نہیں ہے میرے بھائی نے پانی پی لیا سو گیا میرا بھائیہ آواز دے کر کہا بابا میں بھی پیاسی ہوں بابا مجھے بھی لے جائیے حسین کیا جواب دے بچی کی آواز پر خیمے کا پردہ ہٹا بچے کی ماں کھڑی نظر آئی امام نے رباب کو دیکھ کر کہا رباب بتاؤ میں کون ہوں اپنی ہی سوچہ سے حسین سوال کر رہے میری بی بی نے فرمایا آپ میرے امام ہیں آپ میرے مولا ہیں جب حسین نے سن لیا کہ رباب کا عقیدہ وہی ہے ابا کا دامن ہٹا دیا ایک ماں نے خون میں لطپت بچہ دیکھا ننے ننے لبوں پر لب رکھ دئیے آواز دے کر کہا ہے میرے لال عرب تو ہونٹنے کے بچے کو بھی نہر نہیں کرتا یہ مارنے والے عرب نہیں تھے تو فاردھے یا بڑایا یا بڑایا